آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عمل کے بارے میں ایک ایسا وظیفہ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اکثر کر کے پڑھا کرتے تھے اور اس وظیفے کو پڑھ کر وہ بھی ہر چیزوں میں مدد لیا کرتے تھے آپ سبھی جانتے ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کہا کہا موجود تھی آپ حکومت کس کے جگہوں پر کیا کرتے تھے یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں ہواوں پر پانی پر جناتوں پر انسانوں پر اور آپ سبھی جانتے ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ کہا کہا موجود تھی جناتوں پر پانی پر آگ پر ہوا پر مٹی پر ہر چیز پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی اسم عاظم کا علم تھا اور یہ جو وظیفہ ہے جس کو قرآن پاک میں بتایا گیا ہے یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اکثر کر کے پڑھا کرتے تھے اس کی طاقتیں بہت زیادہ ہیں اور اس کو پڑھ کر کے ہر انسان اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے اپنی پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے اور یہ وہ آیات ہے جو قرآن پاک کے اندر آئی ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے بہت سارے موثرین بہت سارے ریسرچ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھ کر کے جو بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے جنات بھی اس کے اوپر حملے نہیں کرتے یا پھر شہاتین کا حملہ یا شہاتین کے حملے سے وہ بندہ بچ جاتا ہے جو بندہ اس کا ذکر کرتا ہے اس کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بے شمار طاقتیں چھپا رکھی ہے بے شمار کرش میں اس کے اندر موجود ہے اور جو کوئی بندہ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کو بدل کے رکھتے گا اس کو ہر وہ چیز نواز دے گا جو وہ بندہ پانا چاہتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اسم آزم چھپا ہے وہ آیات ہے یہ قرآن پاک کی آیات ہے دیکھو کوئی بھی پریشانی آ جائے کوئی بھی مصیبت آ جائے یہ عمل آپ کر سکتے ہو کیونکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عمل ہے یہ اتنا زیادہ مفید ہے کہ اس کو بڑے بڑے اللہ کے ولی کر چکے ہیں بہت سارے صحابی رسول کر چکے ہیں اور بہت سارے نبیوں نے اس کو پڑھنے کی تاقید بھی کیا کیونکہ یہ سلیمان علیہ السلام کا عمل ہے اب جو بھی بندہ یہ چاہتا ہو کہ بھی پریشانی مصیبت یہ ساری چیزیں ختم ہو دیکھو کوئی بھی عمل آپ کرتے ہو تو اس کی جو نیت ہوتی ہے وہ اللہ کے رضا کے لیے ہی ہوتی ہے آپ کو یہی سوچنا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے رضا کے لیے ہی میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے اس کے صدقے ہو تو فیل میری یہ جو پریشانی چل رہی ہے یہ ختم ہو جائے تو آپ کو جو ہے پہلے تو دل میں آپ کے یہ نیت بنا لینی ہے کہ میں کس کام کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں اور جو بھی کام آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کے لیے آپ سب سے پہلے اس کا صدقہ وغیرہ نکال لیں یعنی صدقہ غریبوں میں کچھ یادو کھلا دے کھانا وغیرہ یا پھر کسی کو کچھ آپ دے سکتے ہو تو دے دے یہ جب آپ کرو گے انشاءاللہ تعالی آپ کا صدقہ بھی نکل جائے گا اور آپ پھر اس عمل کو کر پاؤ گے ہو سکے تو جمعیرات کے راستے اس عمل کو کرنا اسٹارٹ کریں جمعیرات کے دن سے آپ جب اس عمل کو کرو گے تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اور کوئی بھی کام کے لیے کر سکتے ہو جیسے روزی میں برکت کے لیے کاروبار میں ترقی کے لیے یا پھر اولاد کے لیے جوب کے لیے یا پھر کسی بھی کام کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہو اور پڑھ کر کے اپنی پریشانی کو ختم کر سکتے ہو کرنا یہ ہے کہ آپ کو رات میں تنہائی والی جگہ پر بیٹھنا ہے جمعیرات کے دن سے اور بیٹھنے کے بعد میں اس آیات کو جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو پڑھنا ہے اور اس کو صرف تیس مرتبہ پڑھنا ہے اگر آپ کی خواہشات کے لیے پڑھ رہے ہو پھر آپ روز مرہ کے کاموں کے لیے پڑھ رہے ہو تو تیس مرتبہ پڑھو یا پھر آپ اپنے اوپر ایسے روحانی علم یا پھر بہت بڑی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو یا پھر بہت بڑے بڑے مسئلے آپ کے ہیں تو پھر اس کو گیارہ سو مرتبہ پڑھو ایک تو یہ آیت یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی یہ بہت زیادہ جلالی ہے اور یہ پڑھ کر کے آپ ہنڈرڈ پرسن آپ کا کام بن ہی جائے گا کوئی بھی کام کے لیے اس کو پڑھ لو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ لو انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے اب آیت کن سی ہے سکرین پر آپ کو لکھ ہوئی دکھ رہی ہے یہ وہ آیت ہے جس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر پریشانی دور بھاگ جائے گی اور ہر مصیبت ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالی آپ کو غیبی طور سے یعنی غیب سے آپ کو رزق نوازے گا رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا اگر آپ کے لیے ستر دروازے بند ہو جائے گے تو میرا رب اس سے زیادہ دروازے آپ کے لیے کھول دے گا چاہے وہ رزق کے ہو چاہے تنگی کے ہو چاہے گربت کے ہو کسی بھی چیز کے ہو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر یہ ساری چیزوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور بے تہاشا آپ کو رزق عطا کرتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اس سے مل جاتی ہے پڑھنے سے روحانی طاقتیں اور روحانی قوت یہ ساری چیزیں اسی سے ملتی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری طاقتیں میرے رب نے چھپا رکھی ہے آپ جیسے ہی اس کو پڑھنا سٹارٹ کرو گے آپ دیکھو گے کہ کس طریقے سے آپ کی لائف کی اندر چینج آ رہا ہے کس طریقے سے آپ کی لائف بدل رہی ہے اگر اس کو لکھ کر کے چاندی کے اوپر اگر نہیں آپ کے پاس ہے تو ہم سے آپ لے سکتے ہو وارس اپ نمبر پر کانٹیک کر کے چاندی پر اس آیات کو لکھ کر یا پھر اس کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا جائے تو وہ بندہ ہر جگہ پر کامیاب ہونے شروع ہو جاتا یعنی جہاں پر بھی جائے گا جوب کے لیے چل جائے کامیاب بھی ملے گی کہیں پر جا رہا ہے اور لوگ اس کی باتوں کو مان جائیں گے جہاں پر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے کالا جادو سپلی علم نہیں ہو سکتا اور اسی کو اگر پیسے والی جگہ پر رکھ دیا جائے تو اس میں بھی ٹبل ٹبل کی برکتیں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اتنا مفید ہوتا ہی ہے تو جاؤ کر کے دیکھو یا پھر اگر آپ کو یہ لینا ہے اس کا نقش تو ہم سے کانٹیک کرو اس نمبر پر